اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت برشتا ہے اور مومنوں تم جو مال خرش کروگے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے اور تم تو جو خرش کروگے اللہ کے خوشنودی کے لیے کروگے اور جو مال تم خرش کروگے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا اور ہاں تم جو خرش کروگے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھی ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے مو پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے اور تم جو مال خرش کروگے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرج کرتے رہتے ہیں ان کا صلح ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواظ باغتہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودہ بیسنا بھی تو نفع کی لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپورد اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلح اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے مومنوں اللہ سے ڈھرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو پھر اگر ایسا نہ کروگے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر توبہ کر لوگے اور سود چھوڑ دوگے تو تم کو اپنی اصل رحم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک محلت دو اور اگر ذر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے بشرتے کے سمجھو اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤگے اور ہر شخص اپنے عمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا